بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن بھی ملتی رہتی ہے اور آپ کا مائنڈ بھی تھوڑا رلیکس ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ سے ریکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے کہ کوئی بھی بات کسی کے بھی موپر کر دینا دوستو ایک سٹڈی کے مطابق پتا چلا ہے کہ جو انسان زیادہ موپر ہوتے ہیں زیادہ بولتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بات کسی کے بھی موپر کر دیتے ہیں وہ انسان زیادہ جینس ہوتے ہیں اب وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو دیکھیں کسی بھی بات پر زیادہ سے زیادہ بولنے سے پہلے ہمیں ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہماری وکیبلری اس چیز میں کافی اچھی ہونی چاہیے اب ظاہری سے بات ہے ہماری وکیبلری اچھی ہوگی تو ہم اس ٹروپک پر زیادہ سے زیادہ بول سکتے ہیں تو اس لیے جو انسان زیادہ بولتے ہیں وہ جینس کو زبنے میں آتے ہیں کیونکہ ان کی وکیبلری بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ کو زیادہ آوازے نہیں پسند دوستو دنیا پر میں تقریباً 20% سے زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ترہ ترہ کی بہت زیادہ آوازے پسند نہیں ہوتی اور وہ سکون دائک محول میں رہنا پسند کرتے ہیں دوستو اسی چیز کو میں سکونیا کہا جاتا ہے اور اس چیز کا سیدھا تعلق ہماری کریٹیوٹی سے جڑا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کا کوئی دوست، کلیگ یا کوئی بھی رشتہ دار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے وقت آپ سے زیادہ آواز کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ اس سے زیادہ جینس ہیں کیونکہ جو جینس لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آوازے پسند نہیں کرتے دوستو اگلے نمبر پر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں ایلائٹ ڈیلی کی ایک سرچ ٹیم کی سرچ کے مطابق جو انسان اپنے آپ سے زیادہ باتیں کرتا ہے اس کا مائنڈ دوسروں کے نسبت کافی ایفیش احلی زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ ایسے لوگ خود کو اوروں سے زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں اور یہ خود کے دوست بن جاتے ہیں اور کوئی بھی مشکل یا پرولم آنے پر یہ اپنے آپ سے خود ہی پلاننگ کر کے اپنے پرولم کو سالو کرتے ہیں تو اس لیے یہ لوگ زیادہ جینیس کہلاتے ہیں اگلے نمبر پہ ہے کہ ٹیکنولوجی سے اڈکٹیڈ ہونا دوستو خود کو ٹیکنولوجی کے بروسے چھوڑ دینا کافی ڈسکرڈنگ ہوتا ہے یہ ہمارا دھیان کھیچ لیتا ہے اور ہمیں اپنے رسے سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اور ایک سرچ بتاتی ہے کہ ٹیکنولوجی کی وجہ سے سٹوڈنٹس ملٹی ٹاسکر بن جاتے ہیں اپنی کوئی بھی پلانوں کو سالو کرنے میں انہیں کافی آسانی ہوتی ہے ٹیکنولوجی کے وجہ سے ان کو اپنا کوئی بھی کام سالو کرنے میں زیادہ سے زیادہ نالیج ملتا ہے اس لیے وہ کسی بھی چیز کے زیادہ سے زیادہ پہلوں پر دیان دے پاتے ہیں اس لیے یہ لوگ زیادہ جینیس ہوتے ہیں دوستو اگلی نمبر پر ہے کہ اگر آپ رات کے وقت اپنا زیادہ تر کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جینیس ہونے کا سائن ہوتا ہے کیونکہ دوستو رات کے وقت آپ اچھے طریقے سے اپنے کام پر فوکس کر پاتے ہیں اور وہ کام صحیح معنی میں اچھی طرح سے پورا کر پاتے ہیں اگلی نمبر پر ہے کہ اگر آپ ہر وقت روتے رہتے ہو دوستو ایپل کمپنی کے فاؤنڈر سیو جو کئی بار روتے ہوئے نظر آئے وہ آسو دکھے ہوں یا سکھے رونے کے وجہ سے جو ہماری جسم میں جو چھپے ہوئے جو زیمے در حاربنز ہوتے ہیں ان کو نکال دیتی ہے اور اسی وجہ سے ہم رونے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں اور ہلکا محسوس ہونے کے بعد ہم اپنا سارا کام اچھے طریقے سے فلی فریش آف مائنڈ کے ساتھ کر پاتے ہیں تو دوستو اسی لیے یہ بھی رونا بھی ایک جینس ہونے کا سائن ہے ای ہوپ دوستو آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو دوستو کارنڈی سبکرائب کیجئے گا سو تھانک فر واشنگ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ